عمر فاروق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں وزیرالہ عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور ریاست اپنی یہ ذمہ داری ہر صورت نبھائے گی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پرعظم ہیں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا عثمان بزدار نے صوبے میں امن عامہ کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی کہا معاملات زندگی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کل ادم جماعت کے مارچ سے نمٹنے کے لیے قواعد و زوابت تیہ کر لیا گئے ہیں غیر یقینی صورتحال میں رینجرز اور پولس فارنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کر سکیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطح اجلاس ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر غور کیا گیا وزیرالہ نے کہا کہ راستوں کی بندش پر عوام کو جو تکلیف پیش آ رہی ہے اس پر معذرت خواہ ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کوشش ہے کہ جلد صورتحال معمول پر آ جائے لیکن کسی گروہ کی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے آج ہمارا موقف بہت کلیر ہے کہ ہماری پہلی پریاریٹی عوام کی جان و مال کا تحفظ اور حفاظت ہے اور اسی مقصد سے رینجرز کو بھی کال کیا گیا ہے پولیس بھی مستعد ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بلکل مل کے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور تیار ہیں کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے ادھر انصداد دہشتگردی ایکت 1997 کے سیکشن 4 کے تحت رینجرز کو ساٹھ روز کے لیے طلب کر لیا گیا ہے جس کے مطابق رینجرز کو پنجاب میں دہشتگردی کی کاربائیوں پر قابو پانے کی اجازت ہوگی غیر یقینی صورتحال میں رینجرز اور پولیس فائرنگ کے ذریعے مظاہرین کو منتشر کر سکیں گے اجلاس میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر عالی حکام بھی شریک ہوئے کیمروین فہیم صدیقی کے ساتھ واصف محمود جی این این لاہور